جس دنیا میں ہم موجود ہیں یہ دنیا ایک انتہانگاہ ہے یہاں حالات ایک سے نہیں رہتے لازمی طور پر حالات کا اتار چڑھاؤ کے شارتا ہے آدمی کسی نہ کسی تکلیف یا حادثے میں مبتلا ہوتا ہے جب ایسے حالات پیدر پی انسان کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خارجی طاقتوں کے مقابلے میں وہ بلکل بیبس اور لاچار ہیں اس بے چینی اور بیبسی کے عالم میں وہ بے اختیار ہو کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے وہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیتا ہے مگر یہ حالت صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہے مگر جیسے ہی اسے ان پریشانیوں سے لیجاد ملتی ہے وہ دوبارہ ویسا ہی غافی اور سرکش ہو جاتا ہے جیسا وہ پہلے تھا انسان کی سالت قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا اس طرح حج سے گزرنے والوں کے لیے ان کے عامال خوشنوہ بنا دیا گئے ہیں اگر غور کیا جائے تو تلاش حق کا پہلا مرحلہ اپنے عجز کا اعتراف ہے مگر اکثر لوگوں کا یہ اعتراف حالات کے دباؤ کے تحت ہوتا ہے نہ کہ شعوری فیصلہ کے تحت یہی وجہ ہے کہ شعوری فیصلہ کے تحت عجز کا اعتراف نہ ہونے کی وجہ سے حالات کی تبدیلی کے بعد یہ لوگ خود ساختہ توجیح کا سہارا لے کر اللہ کو بول جاتے ہیں یاد رکھئے برے حالات ہر انسان کے لیے قدرت کا علام ہوتے ہیں یہ انسان کی سوئیری فطرت کو جگانے کا ذریعہ بنتے ہیں خوشخصمت انسان وہ ہے جو فطرت کی اس بیداری سے سچا سبک لیا وہ اپنی زندگی کو مستقل طور پر اللہ روحی زندگی بنا لے اس کی زندگی کا مرکز و محور صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات ہو یعنی وہ گارڈ آرینٹڈ زندگی گزارے اور اس کی زبان پر صدا یہ کالمات آدھا ہوں تجھے اب نہ سوچوں بدن ٹھوٹتا ہے عمر گزری ہے تیری یاد کا نشا کرتے